جو چیمبرز بزنس کمیونٹی بزنس لیڈرز بینکلز اسوسییشن مختلف جو باڈیز ہیں ان کے ہیڈز اور ساتھی سب کو اسلام علیکم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کیونکہ کل ہماری کبینہ کی میٹنگ تھی اور آپ کے ساتھ یہ ایک میسیج شیئر کرنا ضروری تھا لیکن اس میسیج سے پہلے اس کی میں بیک گراؤنڈ آپ کو ارز کروں گا ہم شور کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بروز پیر چھے فروری کو ساؤتھ ٹرکی میں ساتھ اشاریہ آٹھ شدت کا زلزلہ آیا اور یہ زلزلہ جو تھا وہ ترکی اور شام کے جو بورڈر ہے اس پر آیا اور قریبا نو گھنٹے کے بعد ایک دوسرا زلزلہ ساتھ اشاریہ پانچ ریاکٹر یعنی شدت کا آیا جو کہ ساٹھ میل دور تک محسوس کیا گیا تو اس کے جو تفصیل آئی ہے کہ انیس سو انتالیس کے بعد یہ ورسٹ زلزلہ تھا جو ترکی کی تاریخ میں آیا اور اس سے تقریبا چھے ہزار لوگ جو ہیں ہمارے ترکی میں بہن بھائی اور جو شام میں کو پچیس سو لوگ جامع شہادت نوش کر چکے ہیں اور بے پناہ زخمی وہاں نمبر ہے اور جو انفرسکچر کا نقصان ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ اس کے ایسٹی میٹس آ رہے ہیں بدکسمتی سے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سال جب پاکستان میں فلڈز آئے تو وہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ کے ورس فلڈز تھے اور پاکستان دنیا میں آٹھوان جو کلائمٹ چینج کی وجہ سے جو ملک گنا جاتا ہے وہ دنیا میں آٹھوان ہے اس کا نمبر اور وہ جو فلڈز تھے وہ کٹاسٹروفی جو تھی اس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہوگا کہ تیس ارب ڈالر کے پاکستان کے نقصانات ہوئے اور وہ جو نقصانات ہیں اس میں قریباً سولہ ارب ڈالر کے آپ کے جو ہے وہ فیزیکل لوسز ہے اور قریباً پندرہ ارب ڈالر کے آپ کے جو ہے وہ ایکنومک لوسز ہے اس کو ریکنسکشن ری ہبلیٹیشن کے لیے جو گنوبل آثورٹیز نے جس میں یورپین یونین ہے یو ان ڈی پی ہے یونائٹ نیشن کا جو ادارہ ہے اس میں ایشین ڈیبلیمنٹ بینک ہے اس میں ورڈ بینک ہے اور پاکستان کی پلاننگ ڈیویجن نے ان کے ساتھ مل کے جو ایسٹی میٹس کیے تو وہ جو ریکنسکشن ری ہبلیٹیشن ہے وہ قریباً اس کا اندازہ سولہ ارب ڈالر ہے اس حوالے سے ایک ریشنٹلی آپ کو یاد ہوگا وزیراعظم صاحب نے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹی جنرل کی انویٹیشن پہ ایک کانفرنس کی تھی جنوہ میں یونائٹڈ نیشن کی بلڈنگ میں اور اس میں جو کمٹمنٹ ملی تھی ہم نے کہا کہ آدھا ہم یہ تین سے چار سال میں جو سارا ہم نے ریکنسٹکشن ری ہبلیٹیشن کا کام کرنا ہے پاکستان اپنے ریسورسز سے آدھا بوجھ اٹھائے گا اور آدھے کی قریباً کمٹمنٹ سمیں دنیا کے مختلف اداروں نے دی اس وقت جب یہ گلوبل کانفرنس ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ ٹرکی کے لیے اسی طرح کے ایک کلیمٹی قدرتی آفت کہلے ان کے اوپر آگری ہے وہ ویسے ان کا بہت زیادہ زلزلوں کی بدقسمت ہسٹری ہے اور ترکی ہمیشہ بڑے بلکل بھائیوں کی طرح آپ کے شانہ و شانہ ہمیشہ کڑے ہوئے ہیں اور جب بھی کبھی پاکستان پہ کوئی مشکل آئی تو انہوں نے دل کھول کر پاکستان کی مدد کی اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے سال بھی جب فلڈز آئے تو ترکی کے صدر جناب طیب اردوان اور ان کی اہلیہ وہ پاکستان میں تشریف لائی اس سے پہلے بھی جو ایسے واقعات ہوئے تو ہمیشہ ترکی نے بہت دل کھول کر پاکستان کی مدد کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ایک موقع ہے کہ ہم سب کو دل کھول کر اپنے جو ترکی بہن بھائی ہیں اور جو زلزہ سے جو متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے ہم بھرپور اپنی مدد کرے حکومت نے فوری طور کے اوپر کچھ ریلیف سمان جو تا وہ سی ون تھرڈی کی کچھ سوٹیز ہو چکی ہیں سمان کچھ جا رہا ہے جاتا رہے گا لیکن اگر آپ کو میں یہ ارز کروں کہ ہم جتنا بھی اس وقت ان کے مدد کر سکتے ہیں وہ کم ہوگی کل کبینہ کی میٹنگ میں جو ایک سب سے پہلے جو دعا کی گئی آج ہم بھی اس میٹنگ کے آخر میں دعا کریں گے سب ان کے جو شہید ہو گئے اور جو زخمی ہیں ان کی بہتری کے لیے ان کی ریکاوری کے لیے لیکن کل کبینہ میں یہ بزیراعظم کے بزیراعظم شہواز شریف کے اپنا ان کے آفر پہ ان کے کہنے پہ ان کے پرپوزل پہ کبینہ نے کہا کہ سب ایک مہنا پوری کبینہ اپنی سیلی جو ہے وہ اس فلڈ ریلیف میں ترکی کے بہن بھائیوں کے لیے عطیہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ فنیس مرسٹری کو یہ کام دیا گیا کہ فوری طور کے اوپر ایک چندے کے لیے ایک ڈونیشنز کے لیے اکاؤنٹ کھول دیا جائے وہ اکاؤنٹ کل کل ہی کھول دیا گیا اس کا جو مختلف بینکس ہیں ان کو سرکلر جو تھا سٹیٹ بینک نے آفیشل ان کو انٹی میٹ آج کر دیا اور نیشنل بینک سے وہ آئی بی این کے جو نمبر ہے جس میں آپ اپنی ریلیف دے سکتے ہیں دو طریقے ہیں یا آپ ڈائریکٹلی وہاں جمع کروائیں یا آن لائن ٹرانسفر کریں یا آپ اپنا چیک یا بینک ڈرافٹ جو ٹریڈیشنل ہے کہ آپ کے جو چیمبرز ہیں جو آدھارے ہیں جو آسیشنز ہیں وہ کٹھا کر کے ایک ایک ہی چیک کی شکل میں آپ جمع کروائیں اگر آپ پسند کریں گے تو ہم اس کے لیے وزیراعظم کا کوئی رینج بھی کر سکتے ہیں کہ آپ خود آ کے وہ یعنی اس ٹرکی کی ریلیف کے لیے جو ہے وہ اپنا عطیہ دے اس کا جو ٹائٹل ہے کاؤنٹ کا وہ اخباروں میں بھی آ چکا ہے اور اس کا جو تفصیل ہے وہ آپ کو ہم بجوابی دیتے ہیں لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے چیمبرز میں موبیلائز کریں اور یہ ایک وقت ہے کہ ہم اپنے ترکی بہن بھائیوں کے لیے جو کچھ بھی امداد کر سکتے ہیں کریں اور ہمارے اپنا جو اس وقت ملکی حالات ہیں وہ گو کے اتنے کمفٹیول نہیں ہیں لیکن اس کی بات ہم چند دنوں میں آپ کے ساتھ ایک تفصیلی میٹنگ کریں گے کوشش کریں گے کہ فیزیکل میٹنگ کریں اور وہ جو میٹنگ ہو وہ ہم اپنا اسلامباد میں رکھیں اور آپ سب جو بزنس لیڈرز ہیں مختلف چیمبرز کے سرباہان ہیں دوسرے لوگ ہیں وہ تمام لوگ جو ہیں وہ فیزیکلی تشریف لائیں اور ہم انشاءاللہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے ڈائیلوگ جاری ہیں اور اس وجہ سے یہ جو آج کل جو مصروفیت ہے وہ کافی کافی زیادہ ہے یہ اکاؤنٹ ٹائٹل آپ کے سامنے آ گیا ہے یہ پرائیم میسٹرز ریلیف فنڈ یہ بھئی اس کو کریں پرائیم میسٹرز ریلیف فنڈ فر ترکی ارس کو ایک وکٹم ترکیہ کہتے ہیں ترکیہ ارس کو ایک وکٹمز یہ اس اس فنڈ کا نام ہے اس اس اکاؤنٹ ٹائٹل ہے اس کے نام پہ آپ اپنا چیک کروس چیک آکاؤنٹ پہ ہی یا بینک ڈرافٹ یا پے آرڈر وٹیور جو ہے لیکن نیچے آئی وی این کا جو نمبر ہے نیشنل بینک کا وہ دے دیا گیا ہے ہم شور کہ دوسرے بینک بھی اپنا نمبر جو ہے وہ اس کو آناؤنس کریں گے مجھے توقع ہے کہ آج جو جو جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا ہو رہا ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ اور پاکستان کا مجھے پتا چلا ہے کہ پارلیمنٹیرین بھی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی سیلی کا کچھ حصہ اس فنڈ میں ڈالیں تو میں آپ سے اپیل کروں گا پرائمس طرف سے اپنی ذات کی طرف سے کہ آپ اس نوبل اور یہ جو ایک اللہ کے خوشنودی کے لیے اس کام میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیں تو آج کا ایجنڈا یہی ہے یہ میں ارز کر دوں کہ چونکہ آپ ڈونیشنز دے رہے ہیں تو یہ میری ٹیکس آتھارٹیز جو پاکستان کی ہیں جو کہ اس میں جس میں تارک پاشا صاحب ہیں ایسے پی ایم ٹو آن ریوینیو اور چیئرمنٹ بی آر سے میری بات ہو چکی ہے اس سلسلے میں تو جو بھی ڈونیشنز ہوگی اس کے اوپر جو ٹیکس ریلیف ملتی ہے وہ ٹیکس ریلیف دی جائے گی تو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا بہت مشکور ہوں اگر کوئی ساتھی بریف بات کرنا چاہے لیکن آج میری گزارش ہوگی کہ ترکی کے حوالے سے ہم بات کر رہے اور اسی ٹاپک پہ رہے انشاءاللہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے مسائل بھی ہیں اور گورنمنٹ اس سے بلکل اس سے یعنی غافل نہیں ہے لیکن یہ جو حال ہے جو ہم تفصیل سے بات کریں گے یہ کوئی ایک دن کا یا ایک مہینے کا یا آٹھ مہینوں کا یا دس مہینوں کا کیا دارہ نہیں ہے یہ یہ ملک تھا جو چوبیس دنیہ کی ٹونٹی سکٹین سیونٹین میں بند تھا اور بیس تیرہ میں یہ میکرو اکنومی کا انسٹیول کنٹری تھا اور اس کا ساتھ مہینے میں ڈیفالٹ پرڈکٹ ہو چکا تھا گلوبل آتھاروٹیز کر چکی تھی وہی ملک تین سال کے قلیل عرصے میں اس جگہ پہ پہنچ گیا جہاں یہ ٹونٹی فورت اکانومی آف دی ورڈ بن گیا اور اس کو یہ پرائیس ورڈ ہاؤس کوپرز نے یہ پرجیکشن دی کہ یہ ملک جو ہے وہ بڑی جلدی چند سالوں میں جیٹ ٹونٹی پریمیر کلپ جو ہے اس کا میمبر ہوگا یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ پانچ سال کے قلیل عرصہ میں یہ ملک ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں بیس بائیس میں دنیا کی سنتالوی فورٹی سیمت معیشت کیوں بنا اس پر بات کریں گے آپ سے ڈسکس ہر چیز ہوگی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور ہم یہ ایک اکٹ کریں گے اسلامباد میں اور آپ سب کو مدو کریں گے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے کوئی اس زلزلہ کے حوالے سے کوئی چیز پوچھنی ہے کوئی سوال تو اس کے لیے میں اور میرے ساتھی صاحب حاضر ہیں آپ اپنا ہاتھ کھڑا کریں پلیز ٹیک دا فلور جی 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 پلیز چیرمن شگر پی ایس ایم ایس جی جی پلیز سر اگر نے گزارش اٹی ہے ہم شوگر مل ایس سوشیشن کی طرف سے ہمارا پر پروپوزل ہے وہ پروپوزل یہ ہے جی سر آپ نے ایک دھائی لکن کی امجازت دی ہے ہم سمجھتے ہیں اگر آپ نے ترکی بکسی طریقے سے سپورٹ کرنا ہے تو ہم اس پہ تھوڑا کنسیشنل ریٹ پر چینی آفر کر سکتے ہیں اگر اوپر ہے نوپر ہمارے کونے جنوپر سے اوپر اگر آپ کو جاہور دیتے ہیں دیکھیں چیئرمن صاحب چیئرمن صاحب چیئرمن صاحب we are not here to make business proposals میری request ہے وہ آپ کی export کی جو permission ہے وہ independent ہے please whatever چلے آپ وہ proposal ہمیں بجوا دے ہم ترکی کو بجوا دیتے ہیں دل دل کھول کر export proceed سے اس میں چندہ بھی ڈالے اور text relief ملے گی انشاءاللہ جی next anybody else جی میں سمجھتا ہوں let's pray جو لوگ چہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں اللہ تعالیٰ ہمارے جو برادر ملک ہے ترکی اور برادر ملک شام میں اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرم کریں جو زخمی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحتیابی عطا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جتنی بھی اس موقع کے اوپر join کر سکتے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خیر و برکت کے لیے وہ مدد کریں میں آپ سب ساتھیوں کا بھائیوں کا دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے پڑے short notice پہ ہمیں join کیا اور انشاءاللہ جلدی جیسے میں نے اس کے ملکات ہوگی God bless you اللہ حافظ موسیقی